خواتین کا بھی اتنا ہی حصہ اس معاشرے میں جتنا میل کا ہے مردوں کا ہے تو جب یہ ہماری سوچ میں یہ چیز شامل ہو جائے گی تو میرا خیال ہے ہر چیز اپنے آپ بہتری کی طرف چل پڑے گی اور اس پر صاحب اگر ہم یہاں پر ہرائسمنٹ کی بات کریں تو بہت سارے ایشوز ہیں جو خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں سپیشل اگر ہم بسز کی بات کریں اس میں تو آپ کو سانس لینے کی جگہ نہیں ملتی ہے اور اس ایسے میں میرا خیال میں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ہاں جی آپ دیکھیں آپ اگر بس ٹاپ پہ گھڑے ہیں آپ کو وہاں پہ ہرائسمنٹ دیکھنی پہ لی بلکہ آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو وہی سے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہرائسمنٹ کی کوئی ایک شکل نہیں ہے آپ کو منٹل ہرائسمنٹ ہے فیزیکل ہرائسمنٹ ہے وربل ہرائسمنٹ ہے اور جب آپ بسوں میں جاتے ہیں آپ وہ بسیں جہاں پہ کیبنز فرق ہیں میل اور فیمیل کے وہاں پہ تو شاید ہوادین کو تھوڑا سکون ہے لیکن وہاں پہ بھی آپ کو کنڈکٹر اور ڈرائیور اگر ایسے مل جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے عذاب بن جاتا ہے تو مسئلہ یہ کہ یہ ٹیبو ٹاپک ہے بلکل the problem is it's a ٹیبو ٹاپک it's not talked in schools it's not talked in the institutions even at work it's not talked it's just a private topic so this creates problem you know so یہ ہے کہ جیسے بچوں کو ٹریٹن کیا جاتا ہے نا کہ یہ مطلب ٹچ سسٹم سے ٹرین کیا بیڈ ٹچ رون ٹچ کیا اس طرح سے ایک کیمپین جاہیے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے مطابندہ آپ نے کیمپین کے بات کی but there is a recent example جہاں پر ایک خاتون کو بس میں حراث کیا جا رہا تھا لاہور میں یہ واقع ہوا داتا دربار کے پاس and thanks to مریم نواز جنہوں نے یہ سکیم نکالی ہے کہ safe city virtual police station and the girl within the bus she reported اور جیسے ہی وہ بس رکی ہے the police was there and they arrest the guy for harassing a girl which is a very I mean great example اور اس طرح کہ اگر schemes اور کیمپینز چلتی رہیں تو میرے خیال میں خواتین کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ society میں آرام سے habituation ہے نا habituation ہے کہ یہ جو undiscussable کا ٹیبو توڑا جائے اور لڑکیاں ریپورٹ کریں لڑکیاں ریپورٹ کریں it is because جب ایک بکٹم خموش رہے گا تو کسی کو کیسے پتا چلے گا یہ جو چیز اس بچی نے توڑی ہے it takes courage اور وٹم بلیمنگ ہم باند کرے کیونکہ جب لڑکی حرائسمنٹ کا کیس رپورٹ کرتی ہے تو پہلی تو چیز ہی ہوتی ہے اسی کا کسور ہوگا let's meet our new guest میوش نسیم she is a biker وہ خود بائک چلاتی ہیں السلام علیکم welcome to the show thank you میوش I would like to ask you کہ آپ کو یہ ضرورت کیوں فیل ہوئی کہ you need to be independent about your transportation ضرورت تو آپ کو پیتے ہمیشہ سے تھی definitely اور almost مجھے job کرتے ہوئے 18 years ہو گئے ہیں اور میں ہمیشہ سے cab use کرتی تھی autos use کرتی تھی اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہے پیٹرول پرائز بڑھی اور سارا کچھ ہوا تو ہم لوگ جب ٹریول کرتے ہیں through cabs یا autos تو ساری بلکہ almost ساری سیلری کہلے آپ اسی پر لگ جاتی ہے اور اس کے بغیر اب ہمارا گزارہ بھی نہیں ہے تو بائک نے زندگی بہت آسان کر دی ہے اور میرے بہت زیادہ پیسے جو ہیں جو میں پہلے دبل ٹرپل پیسے لگاتی تھی کیاپ کے اوپر وہ پیٹرول کے اوپر اب سکوٹی ہے میرے پاس سکوٹی ہے بیسیکلی تو اب اس کے لئے بہت آسان ہے اور سب سے جو پوزیٹیف تھینگ ہے کہ میں اب بالکل انڈیپنڈنٹ ہوں مجھے کسی کو گھر میں یہ کہنا نہیں پڑتا کہ پلیز مجھے چھوڑ آئیں مجھے یہ کر لیں یا کیا آپ کے لئے بھی حسل تھی کہ ویٹ کر رہی ہوں کیا بلے نے کینسل کر دی ہے میں آفیسے لیٹ ہو رہی ہوں وہ ساری چیزیں اب اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں یہ انڈیپنڈنٹ جو آپ نے ایک سٹرکچر سٹارٹ کی اپنی لائف کا اس سے پہلے آپ نے بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ فیس کی ہوں لائف میں that was the time you decided مجھے انڈیپنڈنٹ ہونا ہے اپنے ٹرانسپورٹیشن کو لے کے تو کیا وہ بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ سے تھی کہ آپ جیسے ابھی آپ لوگ harassment کی بات کر رہے تھے تو اگر ہم آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بس پہ اگر آپ travel کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور harassment ہوتی ہے اگر آپ کو لوگوں کی طرف سے نہ ہو تو بس ڈرائیور کی طرف سے بلکل یہ صحیح بات اور یہ ساری چیز نہیں اور میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ کاش ہم بھی یہ کیونکہ ہر ایک بندہ گاڑی فورڈ نہیں کر سکتا تو میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ کاش یہ سب کچھ ہو جائے اور بائک سیلنے لگے اور ہم لوگ بھی بائک پہ چلے جائے کریں تو اللہ کی طرف سے وہ سوڑنگ گئی ہے شکر ہے لیکن جب سٹارٹنگ میں مجھے تو اب دو سال ہوگئے ہیں میں دو سال سے بائک ہوں بائک چلاتے ہوئے آپ کو خود سے کوئی پرابلم ہوئی کوئی پرابلم فیس کرنی پڑی اور ایکسپٹ with the people's tear اس کے علاوہ نہیں شروع شروع میں جب میں نے چلانی شروع کی تھی بیسی کے لیے میں سائیکلسٹ بھی ہوں تو میرے لیے اتا زیادہ پرابلم نہیں تھا کیونکہ مجھے روڈ کا ایڈیا بھی تھا اور یہ والا آئیڈیا بھی تھا کہ لوگ آپ کو کیسے تانگ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ شروع میں مجھے بائک کی مینٹیننس نہیں آتی تھی ایک دفعہ چلتے جاتا وہ باند ہوگی اور مجھ نہیں سمجھایا اب میں لوگوں سے کہوں تو لوگ اپنے طرف سے آپ کو پتے کیسے چلان ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے ہیں چلان سے فیک دفعہ زندگی میں ہوئے میرا چلان اور وہ بھی اس لئے ہوا کہ بائچانس اپنے بار بار بھائیوں سے کہہ کے تھا گئے مجھے یونیورسٹی چھوڑا یا مجھے میرے آفیس چھوڑا وہ ان کو کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے بہت آسان ہے اگر آپ سیکھنا چاہیں اس میں کوئی نہ دکت ہے نہ کوئی پریشانی ہے ہاں لوگوں کی طرف سے تھوڑا سا اب تو میرا خیال ہے کافی بہتر ہو گیا جب میں نے سٹارٹ کیا تو دو سال پہلے تو مجھے کافی زیادہ آتا تھا جی لوگ گھورتے بھی تھے باتیں بھی سنا جاتے تھے جان کے مجھے ڈرا کے بائک والے قریب سے زور سے گزرتے تھے کہ میں دروں ایونکہ ایک دفعہ سگنل کے پر میرے پر سپری کر دیا میری آنکھوں پر میں سگنل پر کھڑی بھی تھی اور ہیلمٹ کا میں نے وہ کھولا تھا اور وہ یہ ساف کرتے ہیں گاڑی شیشہ وہ کہہ رہا ان لوگوں نے میرے آنکھوں میں سپری کر دیا صرف مجھے تنگ کرنے کے لئے بھی رات کے ٹائم آپ کو کوئی ایشو فیس کرنا پڑا ہے کہ اکثر لڑکے دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکی بائک چلا رہی ہے تو دے سٹارٹے ٹو فولو یو جسٹ ان کریو سٹی کے ہم دیکھیں جی وہ بالکل لیکن میں نے ایک بات سیکھی ہے اس سارے ٹائم میں کہ آپ کو تھوڑا سب کانفیڈن رہنا ہوتا ہے اور جو بھی آپ کو پیچھے تنگ کر رہا ہوتا ہے یا آپ کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ گھبرا رہی ہیں تو وہ پھر آپ کو مزید تنگ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا آپ دے دیں گی کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں اور آپ نے یہاں شور مچا دینا ہے تو اس کے بعد وہ نہیں آئیسا کرتا دیکھیں اسپی صاحب یہ ایک خاتون ہے اور یہ وائلیشن بلکل بھی نہیں کرتی ہیں تو وہ خواتین جن کو جو وائلیشن بلکل نہیں کرتے ہیں ان کو کچھ انسینٹیوز بھی تو ملنے چاہیے نا وہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ ٹرافیک پولیس تو اس پر کرتی ہے اور جو سب سے خوبصورت بات کی وہ یہ تھی کہ جو بندے جو ہواتین کانفیڈنس کے ساتھ رہتی ہیں ان کے ساتھ کوئی جرد بھی نہیں کرتا اس طرح سے تو یہ بھی ایک چیز جو اپنے آپ میں ہر فیمیل میں ہونی چاہیے یہ مطلب اور ڈولپ کرنی چاہیے وہ کانفیڈنس ہے اور وہ کانفیڈنس جو ہے وہ اپنے طور پر فیملی اس کو یہ پورا معاشرہ اس کو یہ سٹیپ وائز جو ہے اس کو وہ کانفیڈنس دے سکتا ہے تو ہمیں کوشش اب یہ کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ ہم اپنی ہواتین کو زیادہ سے زیادہ کانفیڈنس کریں ان میں کانفیڈنس ہوگا تو یہ جتنی شکایات ہیں یہ اپنے آپ ختم ہونا شروع جائیں گی اور ان کی جو ریشو ہے وہ نہ رہنے ہونے کے برابر ہو جائے گی تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے سب یونائٹ ہوں اس پہ غور کریں دیان کریں اپنے فیملی کو دیکھیں اپنی سراؤننگ کو دیکھیں اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں جس جس جگہ یہ چیز جو غلط نظر آئے اس کو کنڈیمٹ کریں لوگوں کو ساتھ ساتھ شاہر دیں کہ یہ چیزیں آپ اس طرح جیسے میں نے بات کی کہ میں کانفیڈنٹ ہو گئی پہلے سٹارٹ میں تھا تو جب کانفیڈنٹ ہو گئی تو باقی چیزیں آپ ختم ہو گئی آپ کو بودر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کانفیڈنٹ دولپ کرنے کی ضرورت سیکنلی ایسے کون سے انسٹنٹ ایکشنز ہیں جو لیے جا سکتے ہیں فور اگزیمپل اب خاتون ہے وہ بائک چلا رہی ہے حرسمنٹ ہو رہی ہے وائلیشنز ہو رہی ہے کوئی فالو کر رہا ہے وہ سگنل تک پہنچی ہے پیچھے کوئی فالو اپ کر رہا ہے اس کا تو کیسے انسٹنٹلی رپورٹ کر سکتی ہے کوئی ہلپ لائن دیکھیں اگر کوئی فالو کر رہا ہے اس کا نمبر ہے ظاہر ہے ہر ویکل کا ایک نمبر ہوتا ہے نمبر آپ نے پڑھ لیا ہے اب ہے وان فائیو ہے جہاں پہ بھی اپنے آپ کو سکیور کریں کھڑی ہو کے وہاں پہ کال کریں اور وارڈنز کو بھی بتایا جا سکتا ہے یہ چیزیں جب سٹارٹ ہو جائیں گی تو جو اس طرح کے ذین کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ ان چیزوں سے باز بھی آ جائیں گے ایسے ایسے لوگ بہت ڈر پوک ہوتے ہیں یہ بلکل کہنا ضروری ہے وہ بہت ڈر پوک ہوتے ہیں وہ جلدی ڈر جاتے ہیں وہ صرف آپ کو چیک کرتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ کتنا کونفیڈنس ہے اور کس طرح ریاکشن آتا ہے یا نہیں آتا اور مطلب ان ویندے سی کہ یہاں پہ تو کچھ نہیں ہو مطلب ایون انگر بائک کی نہ ہو روڈ پہ بھی کوئی بچی جا رہی ہے اس کو اکیلی جا رہی ہے اس کو بھی کونفیڈنس چاہیے ایف شیز کونفیڈنس وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر وہ گھوڑ سکتی ہے اور وہ تھوڑا سا بڑی لینگویج سے دوسرے کو میسیج دے سکتی ہے کہ یہ مطلب بہیوئیو سیل سو دیٹھل ورک بلکل بلکل ہنڈر پرسن بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ایون کہ اگر میں میں نے ساتھ کبھی کونسینڈنٹ ہوا بھی ہے تو میں تو صرف اتنا کہتی ہوں میں ابھی وان فائف پہ کال کرتی ہوں صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ ذرا غصے سے اس کو یہ بتا رہیں کہ میں کر سکتی ہوں میں صرف کہنی رہے ہیں مطلب ایک میسیج جو ہے وہ ڈلیور ہو جاتا ہے ہمیں اب وہی بات ہے اپنی بچیوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے اپنے چپ نہیں رہنا ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں ہر ڈلت بہت ہیں ہماری پروگرس میں سائکا بول گیٹ بیکٹو دا کنکلوجن فرس برٹی ہاں پر ہمارے کورس اگمین کا ٹائم ہوا بچیزہ ہورس